ہمیں ان کا بھاشن بہت برا لگا کس کا؟ محمد آجم خان کا سن لیا سلیم جہاں کا یہ بیان جو ساب ساب بول رہی ہیں کہ انہیں آجم خان کے بیان سے بہت برا لگا ہے کیونکہ آجم خان نے نہ صرف گندہ بیان دیا ہے بلکہ محلاؤ کا اپمان بھی کیا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آجم خان نے ایسا کیا بیان دیا کہ محلاؤ کو نہ صرف برا لگا بلکہ انہیں سپا کے قدابر نیتا کا بیان گندہ بھی لگنے لگا ہے سنیے آجم خان کے اس بیان کو بھی جس سے مسلم محلائیں پڑکی ہوئی ہیں جو آج تمہارے ہمارے ساتھ ہوا ہے چار سرکاروں میں اگر میں نے اس پر کیا ہوتا تو بچوں تمہاری مسکرہ ہڑوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ محلاؤ اور بچوں پر آجم خان نے یہ بیان رامپور کے شتر خانہ میں آیوجیت سپا پرتیاشی آسیم رجا کے سمردھن میں آیوجیت چناوی جنسوا میں دیا اور آجم خان کا یہ بیان انہی کے لیے اب مسیبت لے کر بھی آ گیا ہے چونکہ اس بیان سے بھڑکی مسلم محلاؤ نے آجم خان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے محلاؤ کو لے کر گلت ٹپنی پر آجم خان کے خلاف پولیس نے بھی کئی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر آگے کی کاروائی بھی شروع کر دی ہے اس چیز کو لے کر انہوں نے سیناج نام کی محلاؤ نے ایک تحریر دی تو اس پہ آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے مقدمہ درج ہویا کنکہ درج ہویا ہے اس میں مقدمہ درج ہو آیا ہے دھارا 394 B 354 A 353 A 505 2 اور 504 509 125 مسلم محلاؤ نے ساپ ساپ بولا کہ آجم خان کو محلاؤ پر ایسی ٹپنی نہیں کرنی چاہیے تھی اور انہیں شرم بھی آنی چاہیے کیونکہ محلاؤں ان کے گھر پر بھی ہیں خیر جو بھی ہو ہیٹ سپیچ کے ماملے میں پہلے سے ہی فسے آجم خان نے ایک اور ویوادت بیان دے کر اپنے لیے گھڑا تو ضرور خود ہی لیا ہے جس سے بچ پانا آجم خان کے لیے آسان نہیں ہوگا وی کے نیوز